علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے سر جیسے اب ہی ہم نے سنا خواہیت سعاد رفیق صاحب کو انہوں نے کہا جناب استیفے اگر آپ دیں گے یا اسیمبلیہ تحلیل آپ کریں گے آپ اسیمبلیہ توڑیں گے تو خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا بے سروپہ آپ ہوں گے بے آسرا آپ لوگ ہوں گے کیونکہ آپ کی طاقت میں کمی ہوگی اور ہم نے دیکھا کہ جب پچیس اپریل کو آپ نے اسلام آباد میں مارچ کیا تھا اور وہاں پر جو شیلنگ ہوئی تھی اور آپ کو وہاں پر بیٹھ آپ نہیں بیٹھ پائے تھے تو ملک کے دیگر علاقوں میں بھی صورتحال خراب ہوئی تھی کراچی میں بھی ہوئی تھی تو یہاں آپ کی حکومت نہیں تھی آپ کے لوگوں پر پرچے ہوئے تھے کیونکہ جلاو گھرا ہوا تھا سڑکے بند ہوئی تھی اور وہ بچے کالیج یونیورسٹریز کے بچے تھے جو آپ کی تنظیم جو آپ کی بن رہی ہے ابھی جو اب تک نہیں بن پائی یہ باقیدہ طور پر تو ان کو گھر بیٹھنا پڑ گیا تھا پرچے ہو گئے تھے ان کے اوپر آپ نکل جاتے ہیں اسیملیاں توڑ دیتے ہیں پاور میں نہیں ہوتے ہیں مرکز میں آپ کی اپوزیشن ہوتی ہے اور آپ کے خلاف کروائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں الیکشن میں جاتے ہوئے آپ کو نقصان ہوگا اسے کلکلیٹ کیا ہے آپ نے بہت شکریہ آپ کی آواز میں فرق ہے میری دعا ہے کہ اگر آپ کی صحت میں کمی ہے تو اللہ کو صحت دے اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد دیکھیں مسود بھائی سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام حالات نہیں ہیں کہ جس میں میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کی جماعتیں عوام سے ایک بھاری منڈیٹ لے کے آئی ہیں اور اب ان کی پرفارمنس بڑی خراب ہو گئی یا جو کہ ہے اور اب ہم کوئی ارلی الیکشن چاہ رہے ہیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریتیں ہوتی ہیں اس میں ارلی الیکشن ہوتے ہیں اس میں مد ترم الیکشن بھی ہوتے ہیں لیکن یہ تو مد ترم سے بات بہت آگے جا چکی ہے لیکن وہ صورتحال نہیں ہیں یہ کوئی نارمل حالات کی حکومت نہیں ہے کہ بڑی منڈیٹ کے ساتھ آئی تھی اور اپنی مقبولیت ہو گئی یہ رات کے اندھیرے میں رات کے بارہ بجے بیرونی سادش مداخلت کے ذریعے ایک سپر پاور نے ایکٹ کیا اپنے مفاد میں اور اس کے لیے ان کو یہ پلیئرز ملے کیونکہ ان کی اپنی بسات نہیں تھی یہ سارا کچھ کرنے کا یہ یوز ہوئے ہیں ان کا اس میں مفاد صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے کیسز کلیئر کرانے تھے جس میں بہت سے کر گئے ہیں اور کچھ ابھی یہ اور بھی کرنا چاہیں گے تو ایسی صورتحال میں جب ملک ایک بہت بڑے طوفان ایک بہت بڑے اردھ کے کیا ایک سیاتی زلزلے سے نکلا ہے یا نکل رہا ہے ان حالات میں یہ ایک سپیک کرنا ہے کہ جنابی وقت پورا کریں گے کون سا وقت کس کا وقت ہے اور کس نے دیا ان کو وقت دیکھیں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ملک میں ایک سابق وزیراعظم پر جانی عملہ ہو چکے وہ پیروں پر اس کو گولیاں لگ چکے اس کی جان اللہ نے بچائی آپ ہی کی ہم پیشہ ارشی چریف صاحب سات سمندر پار جو ہے وریعظم افریقہ میرات کے اندھیرے میں کس نے مارا ان کو کس نے شہید کیا ان کی سچ سے کس کو تکلیف تھی آزم سواتی صاحب ایک سینئر ترین سٹیزن انہوں نے سخت باتیں کی ہیں میں انکار نہیں کرتا کی ہیں سخت باتیں لیکن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کی جان سے کھیلا جا رہا ہے جس طرح ان کو اٹھائے گئے تو یہ عام حالات نہیں ہیں مطلع صاحب ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں وہ نقصان وہ غلطیاں ٹھیک کرنی ہوں گی جو ہم سے ہوئی ہیں اس لیے عمران خان صاحب نے کل یہ بات کی کہ ہم جو ہے اپنی اسمیلیہ تحلیل کریں گے لیکن اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ حکومت اس نکتے پہ آکے بیٹھے اور جب اس پہ بیٹھیں گے تو اس پہ گفتگو سے بات چل پڑے گی کہ جو مسائل ہیں اگلے الیکشن کیسے آکے بیٹھیں گے لیکن اگر حکومت پہلی بات تو یہ علی محمد خان صاحب پہلی بات تو یہ پاکستان اسے لیجیمٹیٹ مانتا ہے اور ہماری کورٹس بھی اس کو مانتی ہے پوری ریاست اس کو مانتی ہے تو وہ ایک لیجیمٹیٹ حکومت ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اپنا سیاسی فیصلے کریں اپنی حکومتیں چھوڑ دیں اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے آپ کا جمبوری اور آئینی حق ہے لیکن جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہو رہی ہے یہاں پر معیشت بہت بری تو معیشت کب برے حالوں میں نہیں رہی کونسا ایسا وقت تھا کونسا ایسا دور تھا جہاں ہم نے نہیں سنا کہ معیشت ڈیفارڈ کے دہانے پر ہے کب ہم نے نہیں سنا کہ یہاں انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہو رہی ہے لیکن اس وقت ایک سیاسی عدم حصہ احکام ہے جس کی ویسے ملک معاشی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے اور اس میں آپ کا کردار آپ پر تنقیدی ہو رہی ہے کہ آپ اس کو بڑھاوا دے رہی ہیں بھی ملک دشمن نہیں ہیں لیکن capability کی بات ہے اور sense of responsibility اور vision کی بات ہے اور آپ کی ایک عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی level کی commitment کی بات ہے کہ جب آپ ایک بیچ رستے ایک گاڑی پہ چڑ جاتے ہیں جو اس کے آپ driver نہیں تھے عوام نے آپ کو 2013 میں mandate دیا تھا آپ آگئے آپ اکومنٹ پہ بیٹھ گئے 2008 میں بھی آپ کو mandate ملے تھا 2018 میں mandate عمران خان صاحب کا تھا عمران خان صاحب کا عوام نے mandate دیا پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں 140-150 سیٹیں دینے والی جماعت کو سائٹ پہ کر کے 80-85 سیٹ دینے والی جماعت کو جو ہے اقتدار ہاتھ میں تھمایا گیا اس وقت آپ کی صورتحال یہ ہے کہ وہ حکومت جو پاکستان کی GDP کو چھے پہ لے کے جا رہی تھی اور چھے کو نزدیک ہم ٹچ کرنے فور ہم کراس کر گئے تھے اس وقت آپ کی صورتحال کیا ہے کیا آٹھ سے آٹھ مہینے پہلے آپ کی معیشت مضبوط تھی معیشت کے بعد میں آئیے گا اگر میں آپ کے اس دلیل کو مان لوں علی محمد خان صاحب اگر میں آپ کے اس دلیل کو مان لوں کہ ایک ایسی جماعتیں جو اقلیت میں ہیں وہ اکثریت میں آگئیں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی مجورٹی شو کی ہے وہ اقلیت نہیں ہیں وہ اکثریت ہیں اور اگر میں آپ کے اس پوائنٹ کو مان لوں تو پھر آپ کی پنجاب حکومت میں آپ کی قافلک کے پاس دس سیٹیں ہیں اور آپ نے ان کو وہ وزارت حالہ دیئے تو یہ آپ کا آرگمنٹ شاید اتنا جسٹیفائی نہیں کرتا ہے اس حولت حال کو بلکل جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ پنجاب میں ہماری ہی حکومت تھی اس پہ شب خون مارا گیا آپ کے اس وقت جب ہم کوئی پڑھتے تھے ہمارا خیالت ہے کہ ہم مچور ہو گئے ہیں ہماری ڈیمارکرسی مچور ہو گئی ہے یہ بڑا چارٹر آف ڈیمارکرسی کی بات کہہ رہا ہے آپ کی جماعتیں یہ سب لوگ کیا کرتے تھے میں اس کو اس وقت سے چارٹر آف ڈیمارکرسی کہتا ہوں اور یہ ہے چارٹر آف ڈیمارکرسی کیونکہ اپنے مفاد کیلئے ہے جس طرح سے انسانوں کی خریداری ہوئی جس طرح ان کے ضمیروں کے سودو ہوئے جس طرح زرداری صاحب تشریف لائے اسلامباد اور تجوریوں کے مو کھلے جس طرح سے سندھ ہاؤس جو ایک ریاستی جگہ ہے جو باب الاسلام سندھ باب الاسلام ہے وہ سندھ جس نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا اس سندھ ہاؤس کو یوز کیا گیا لوگوں کی ضمیر کے سودے کیا گیا پھر ایک فائک سار ہوتیل میں پورا ایک پلور بک کیا گیا ہمارے ممبران جو ہے وہ مو چھپا کے کیا وجہ تھی کہ جن لوگوں نے جن لوگوں نے لاکوں کی تعداد میں ووٹ دیئے ان ممبران کو مو چھپانے پر مجبور کیا گیا لوگوں کی ضمیروں کے سودے سر یہ آپ کا موقف ہے یہ آپ کا موقف ہے اس کے سموت ہونے چاہیے جہاں تک آپ میرے ساتھ رہے ہیں پنجاب میں ہماری حکومت ہم نے اتنی حکومت ریگین کی ہے جس پہ شب خود مارا گیا سر آپ کی حکومت میں آپ کے ہی سابق وزیر آزم کی پنجاب ہم جیتے ہیں وہ وہ ایک ہفائیار نہیں کٹوا سکتے سر وہ شکوا کرتے رہے بہرحال آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیں